اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ناظرین محترم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام روشنی سب کے لیے اس میں موضوعات کا تنوہ ہوتا ہے بہت خوبصورت موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ تینوں پرگرام روشنی کے ہر ہفتے کے اس میں ایک موضوع رکھا جائے اور اس کو مرحلہ در مرحلہ جو ہے اس کو ڈسکرائب کیا جائے موضوع کو اور تاکہ آپ کے ذہنوں میں اس موضوع سے متعلق کوئی سوال موجود ہو تو اس کا جواب بھی اس میں شامل کیا جا سکے روحانیت اور ذکر صالحین آج ہمارا موضوع ہے بلا شبہ انسان کی تربیت اور اصلاح کے لیے ہر دور میں مواقع موجود رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی اصلاح کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو یا نہ ہو یا عملی طور پر اس کی کوئی کوشش رہی ہو یا نہ رہی ہو اللہ تعالی نے وہ تمام ذرائع ہر دور میں موجود رکھے ہیں جس کے ذریعے انسان فلاح پاسکتا ہے کامیابی پاسکتا ہے اور اپنی ذات و کردار کی تثیر اور سیرت سازی کر سکتا ہے اس حوالے سے روحانیت اور ذکر صالحین کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے ممتاز علمدین علام مفتی محمد سحیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میرے بائیں جانب تشریف فرمائے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر اور ایک روحانی معالج بھی ہیں اور اپنے سلسلے کے ماشاءاللہ ایک نمائندہ شخص ہے پروفیسر ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ اچھا حضرت یہ فرمائے گا ابتداء میں کہ نیک لوگوں کی صحبت کے حوالے سے قرآن کریم میں عباد الرحمان کا بھی ذکر آیا اور مختلف حوالوں سے ذکر آیا نیک لوگوں کی صحبت کی جو فوائد ہیں میں چاہتا ہوں اس حوال سے کچھ اشارت فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ 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 موضوع ہے اور آج کل ہمارے اس معاشرے میں جو ابتری کی قیفیت ہے اور جو گناہوں کی طرف جانے کی قیفیت ہے اس کے صد باپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں یہ موضوع انتہائی کارامت ثابت ہو سکتا ہے جہاں تک بات رہی کہ اس کی اہمیت کے حوالے سے فوائد کے حوالے سے مقاسد کے حوالے سے تو سیدھی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہذین آمنت تقو اللہ وکونو معا صادقین بے شک بے شک کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ جی جی قرآن کریم نے دوسرے مقام پر فرمایا وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ مَجْحَا فرمایا کہ ایک شخص ان کے ساتھ اپنے آپ کو مابستہ کر لے جو صبح شام اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں اور اسی آیت کریمہ کے دوسرے جز میں فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَالتَّبَعَ حَوَا اور اس کی پاس نہ بیٹھنا اس کی اطاعت نہ کرنا کہ جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ سب سے بڑا حکیم ہے اور فعل الحکیم لا يخلو ان الحکمہ کہ حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو یہ فرامین حکمت سے خالی کیسے ہو سکتے ہیں اب آجائے ذرا فوائد پر اس کے بارے میں فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے ان کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ تبارک وطالعہ رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرماتا ہے پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ اصلاح اور تربیت ہوتی رہتی ہے گھائے بھگائے نفس کی اصلاح ہوتی ہے تربیت کے مواقع ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ جب نفس کی اصلاح ہو جائے تربیت ہو جائے تو حصولِ ہدایت کے مواقع موجود ہوتے ہیں آپ ہدایت کا حصول بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جب یہ چیز ہو جائے ظاہر سورنا شروع ہو جائے تو بیداری قلب شروع ہو جاتی ہے یعنی اللہ کے ذکر سے قلب بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے جب یہ ہو جائے تو پھر سعادت دارین حاصل ہو جاتی ہے دنیا اور آخرت کی سعادت اللہ تبارک وطالعہ عطا فرماتا ہے اب ذرا دیکھئے قرآن کریم نے دوسرے مقام پر اصحابِ قحف کے کتے کا ذکر فرمایا وَقَلْبُ هُمْ بَا سِتُنْ دِرَا عَيْهِ بِالْوَسِیْتِ کہ ان کا جو کتہ ہے وہ اپنی کلائیاں بچھا ہے وہاں پر موجود ہے ان کی حفاظت کر رہا ہے اب ذرا دیکھیں کہ کتہ ایک جانور ہے حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں کتہ ہو تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے آپ حفاظت کے لیے بھی رکھنا چاہتے ہیں تو گھر کے باہر رکھیں ٹھیک ہے نا لیکن وہی کتہ جو اصحابِ کحف یعنی اللہ تعالیٰ کے مقربین کے ساتھ جڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس محبت کے ساتھ اس کا ذکر قرآنِ کریم میں فرما دی اور اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ عربی میں دو استلاحات ہیں نکرہ اور معرفہ نکرہ کہتے ہیں عام کو معرفہ کہتے ہیں خاص کو ٹھیک ہے نا لیکن ایک قائدہ یہ بھی ہے عام تو عام ہوتا ہے لیکن اگر عام نکرہ معرفہ کے ساتھ جڑ جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے وہ بھی عام نہیں رہتا تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے ان کے پاس جا کر بیٹھتا رہے تو یہ تمام برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی مرحلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کو سوار دیتا ہے میں یہاں پر یہ بات ارس کروں گا قرآنِ کریم میں ویسے بھی ہے نا اور اس آیت کا جو شان نزول ہے حضرت سوبان آتے ہیں اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جنت آپ کی صدقے میں مل گئی وہاں پر اگر میری آنکھیں آپ کا دیدار نہ کر پائیں تو یہ جنت کی ساری نعمتیں ہیں چیمہ نے لیے تو پھر یہ فرمان جاری ہوا جبرائیل علیہ السلام تشریف علیہ حاضر خدمت ہوئے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی تو سن لے کہ جو انعام یافتہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے تو ان کی معیت انہی کے ساتھ ہوگی وہ ان انبیاء ہیں صدقین ہیں شہدہ ہیں صالحین ہیں جو جن کے ساتھ محبت رکھے گا اس کی معیت اس کی غلامی میں انشاءاللہ روزی قیامت بھی رہے گا بہت امدہ اچھا بیعت رشد کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے یہ جو پیری مریدی ہمارے ہاں ہوتی ہے میں نے آسان لفظ استعمال کیا تاکہ تمام ناظرین اور سامائین تک پہنچ جائے یہ جو پیری مریدی ہوتی ہے کیا اس کا بھی مقصد اصلاح اور تربیت ہی ہے کیا فرمائی گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی ربن واشافر لسقیمی وشکر لمن ارحمہ من کل رحیم بے شک آسان الفاظ میں آپ نے پیری مریدی کہا ہے تو اس سے لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ اصل میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بارے میں اکابر نے یہی فرمایا ہے کہ صوفہ کے ہاں جو بیعت کا نظام جاری ہے یہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہے کیونکہ قرآن مجید میں بھی بیعت کا ذکر موجود ہے حدیث میں بیعت کا ذکر موجود ہے صحابہ سے بیعت لینے کا ذکر موجود ہے صحابیات سے بیعت لینے کا ذکر موجود ہے اب ان تمام کو اگر آپ جمع کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے اکابر صوفیہ گزرے ہیں ان سب کے ہاں پیری مریدی اس چیز کا نام نہیں تھا کہ تعویزات دے دیئے عملیات بتا دیئے یا عملیات سے کوئی تعلق ہو یہ نہیں تھا ان کے ہاں جو تصور پیری مریدی کا رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ابھی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ صحبتِ صالحین کہ جب ایک بندہ یہ سوچ کر کسی کی صحبت میں جا کر بیٹھے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس سے کچھ سیکھے سیکھے اچھا سیکھنا جو ہے وہی ذریعہ ہے اصلاح اور تربیت تربیت والا اب وہ سیکھنا کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ صوفیہ اکرام نے اپنی تقاریر اپنی گفتار سے کسی کو سکھایا حقوق اللہ کا بتایا حقوق العباد کا بتایا دنیا میں رہنے کے طریقے سکھایا معاشرتی مسائل کے طرف ان کو توجہ دلائی کہ کس طریقے سے آپ کو ایک معاشر میں رہنا ہے گھر بار کے ساتھ کیا کرنا ہے اہل و عیال کے ساتھ کیا کرنا ہے آس پڑوس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ صوفیہ نے ان کو بتایا ہے تو ہر صوفیہ ہر اکابر میں سے جو صوفیہ آپ اس کی تاریخ اور تذکر اٹھا کے دیکھ لیں تو جو لوگ ان کے پاس گئے انہوں نے عوام میں بیٹھے ہوئے بھی ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تربیت اس کی کی اپنے گفتار سے کی کردار سے کی تحریر سے کی تقریر سے کی اور اگر نیجی محفل میں بھی کوئی لوگ ان کے پاس بیٹھے ہیں بہت بڑا مجمعہ اگر نہیں بھی ہے تب بھی انہوں نے اپنے رشد و ہدایت سے ان کے قلوب کو منور فرمایا ہے اور ان کو تعلیم دی جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیری مریدی اور تصوف جس کو آپ کہیں وہ اصلاح و تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور دوسری بات آپ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ صوفیاء اکرام کی زندگی میں اصلاح و تربیت جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ جب کوئی ان کی زندگی میں ان کے پاس جائے گا تو وہ تو براہ راست ان سے اصلاح بھی اپنی کروائے گا اور تربیت بھی ان سے حاصل کرے گا تعلیم بھی ان سے لے گا لیکن اب اگر وہ پردہ کر جائیں تو پھر کیا ہے تو اب ان کے جو مکتوبات ان کے جو ملفوزات ان کی تصنیفات تعلیفات یہ بھی اصلاح و تربیت کا کام کرتے ہیں بلکل ایسا ہی کیونکہ آپ دیکھیں بہت بڑا طبقہ جس کو کسی بڑے اکابر صوفیاء کی زیارتی نصیب نہ ہو آٹھ آٹھ سو سال گزر گئے اکابر صوفیاء کو پردہ فرمائے ہوئے ہم نے صرف ان کے نام سنے ہوئے ہم نے صرف ان کے مقابر کی زیارت کر لی باقی ان سے ملے نہیں تو ہماری اصلاح کیسے ہو ہماری تربیت کیسے ہو وہ اس ذریعے سے ہوگی کہ ان کی جو تعلیمات تصنیفات کے صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں ان سے اصلاح آپ نہیں کریں ان سے تربیت حاصل کریں اور ملفوزات جس کو مرشادات کہتے ہیں اب آپ دیکھیں آپ نے کہا پیری مریدی جتنے بڑے بڑے آقابر صوفیاء گزرے ہیں وہ سب پیر بھی ہوئے ہیں اور مرید بھی ہوئے آپ دیکھیں چین چلی آتی ہے مرید پھر پیر حضرت خواجہ نظام نرولی امہو الہی ٹھیک ہے نا مرید خواجہ قدویزن بختہ رکھا کی بابا فریضن گنجے شکر کے وہ مرید خواجہ قدویزن بختہ رکھا کی وہ مرید حضرت سیدہ نا خواجہ مہنجدین وہ مرید خواجہ عثمان حربنی کے تو کوئی نہ کوئی پیر اور کوئی نہ کوئی مرید یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ہر مرید اپنے پیر سے رجد و ہدایت بھی حاصل کر رہا ہے آپ نے کہا بیعت اور اس کو آگے بھی بڑھا رہا ہے آگے بڑھا رہا ہے پھر آپ دیکھیں کہ صوفیاء نے یہ کام بھی کیا ہے کہ کتابیں تحریر فرمائیں ملفوظات ہیں مکتوبات خطوط جو کسی کو لکھے اس میں بھی رجد و ہدایت کی اس میں بھی نصیحت ہیں اس میں بھی نصیحت ہیں ہمارے ہاں تو خطوط یہ ہوتے نا بھئی ہم ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں کام بھینے چلے گئے کیا ہو گیا یہ ہو گیا گھر میں یہ ہو گیا وہ نہیں انہوں نے تو جو خطوط لکھے ان کے اندر قرآن کی حدیث کی باتیں ان کو بتائی بہت مدہ بہت مدہ صحیح فرمایا آپ نے جو اولیاء اللہ انہوں نے اپنی کتابیں چھوڑی ہیں حضور غوث العظم کے حوالے سے کئی کتب کے نام آتے ہیں اور بہجت الاسرار وغیرہ اور پھر حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیر رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات جو ہے حضرت خواجہ قدبدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے یکجہ کی ہے پھر اسی طرح داتا گنج بشکلی اجمیر رحمت اللہ علیہ کی کشف المعجوب ہے حضرت شیخ شرف الدین یایہ منہری رحمت اللہ علیہ کی مکتوبات صدی مکتوبات دو صدی اور اس طرح بہت سے ایسے ملفوظات ہیں جو یکجہ صحیح فرما رہے ہیں کہ آج بھی سیکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی ان کی تعلیمات ان کی زندگی میں عملی طور پر موجود تھی اور ان کے رخصت ہونے کے بعد کتابی صورت میں آج بھی موجود ہے اور جو لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں وہ آج بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جو بھی لکھنے والے تھے جو فرمانے والے تھے وہ بڑے اللہ کے نیک بندے تھے جن کی تعلیمات میں آج بھی اثر نظر آ رہا ہے ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کر ہمارا ساتھ رہے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آج انتہائی اہم موضوع بس خاطر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جس پر ابتدائی جو کلمات ہیں ہمارے دونوں سکالرز نے بہت اچھے انداز میں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ تک پہنچائے بہت آسان الفاظ میں تاکہ ناظرین تک یہ بات پہنچ جائے کہ یہ جو کہا جاتا ہے پیری مریدی کے حوالے سے اس کی تاریخ ہے پوری اور اس کے حوالے سے ڈاک صاحب نے بھی فرمایا اور مفتی صاحب نے بھی اچھا آج بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ کس طرح لوگوں کی تربیت کی جائے اور مختلف طریقے ہیں لوگ کسی سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں خواہ وہ مقرر ہی کیوں نہ ہو بھئی جناب یہ بہت بڑے عالم دین ہے کوئی بات سمجھ آگئی پسند آگئی دل کو لگ گئی اسی طرح ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ صالحین جن کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے لوگ کفر و الہاد کو چھوڑ کر دارہ اسلام میں داخل ہوئے ان کا نظام اصلاح و تربیت کی آتا حضرت یہ فرمائی ہے کچھ اچھا میں اس سے پہلے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی اچھا ایک ہوتا ہے کہ ان کی صحبت میں ارادے کے ساتھ جانا حدیث پاک میں ہے کہ المرعو اللہ دین خلیلی فالینظر آحد کم من یخالل ہو کہ دوست کوئی شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے نہیں جس سے دوستی کی ہے اسے دیکھیں تو یاد رکھیں کہ ہم اگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے بالارادہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم گناہگاروں کو نہ دیکھا جائیں اور ان کی لاج رکھی جائیں وہ حسیٰ عظی اللہ کی مجلس میں ایک مرتبہ آیا تھا عذابِ قبر میں گرفتار تھا پھر آپ نے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے صرف ایک مرتبہ مجلس میں آنے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائی تھی دوسرا یہ ہے کہ بغیر ارادے کے آنا ارادتا نہیں آئے لیکن چلتے چلتے بیٹھ گئے کھڑے ہو گئے وہاں پر تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سیعہ فرشتے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر کی محفلوں میں آتے ہیں اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے علم ہونے کی باوجود پوچھا جاتا ہے کہ کیا کر رہے تھے مولا تیرا ذکر کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان سب کی مغفرت فرما دی فرشتے ارز کرتے ہیں مولا یا الہ العالمین کچھ لوگ ایسے تھے جو ارادتا نہیں آئے تھے پھر جاتے جاتے وہاں کھڑے ہو گئے وہاں بیٹھ گئے تو فرمایا کہ یہ جو بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے یہ وہ خوش نصیب ہے یہ خود تو خود بخت خوش بخت ہے خوش نصیب ہے ان کی بارگاہ میں کوئی بدبخت آ جائے تو میں اسے بھی خوش نصیب بنا دیتا ہوں خوش بخت بنا دیتا ہوں تو بغیر ارادے کی بھی آئے تب بھی فوائج سے خالی نہ ہو اس کی مثال ایسی ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا اس میں حدیث پاک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اتر کی دکان پر چلے جائیں بغیر ارادے کے واپس آئے تو کیا ہوگا اور لوار کی بٹھی پر چلے جائیں بغیر ارادے کے کپڑے کالے کر کے آئیں گے تو بغیر ارادے کے بھی جائیں تب بھی انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا دوسری بات صوفیاء کا جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی جو اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے وہ عام لوگوں سے عامت الناس سے بڑا ہٹ کر ہوتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ایک عالم ہو اور وہ صوفی بن جائے تو کیا ہی بات ہے کیا بات اچھا مثال کے طور پر صوفیاء کا جو زیادہ مطمئن نظر رہا وہ زبان سے کم رہا اپنا کردار پیش کیا کردار ایسا پیش کیا کہ لوگ جوک در جوک ان کی بارگاہ میں آتے رہے اور یہ بھی میں بات ارس کروں کہ جب کسی صوفی کا پردہ ہو جاتا ہے وہ پردہ اخیار کر لیتا ہے وصال ہو جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے کہ وہ گیا وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ تو غافل اختتام زندگی سمجھتا ہے اصل میں تو یہ پھر کسی زندگی کی شام ہے کسی زندگی کی آغاز ہے تو یہاں پر میں کہوں گا کہ صوفیاء لکھتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے کا انتقال ہو جائے نا تو دنیا میں جب تک وہ ہے اس وقت تو وہ دنیا بھی علائق کے ساتھ بھی ہے سونا نہیں کھانا پینا سونا جگنا یہ ساری چیز ہیں شادی بچے بزنس کرنا کاروبار کرنا جلنا ملاقات میل جل یہ ساری چیز ہیں لیکن ان کے وسال کے بعد ان تمام چیزوں سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں اب روحانیت ہی روحانیت ہے تو کہتے ہیں کہ وسال کے بعد ان کی روحانیت کا فیضان اور بڑھ جاتا ہے میں ایک بات کہتا ہوں غوث عظم عدی اللہ تعالی نے دنیا سے گئے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ان کے چانے والے تھے لیکن ان کا فیضان بڑھا نا آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کے چانے والے ہیں خواجہ صاحب دنیا سے تشریف لے گئے تو نوے یا پچانوے لوگ لوگوں کو مسلمان کر کے گئے نا لیکن آج آپ دیکھیں کروڑوں لوگ ان کے چانے والے ہیں کیوں؟ کہ وسال کے بعد ان کا فیضان اللہ تعالیٰ کم نہیں فرماتا ان کے فیضان کو بڑھا دیتا ہے جو ان کے مزار کے پاس بھی آئے جو ان کی بارگاہ میں آئے اس کو بھی اندر عالمین اطاف فرماتا ہے اور جو ہزاروں میں دور بیٹھ کر ان کے وسیلے کو پیش کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس سے بھی اطاف فرماتا ہے تو صوفیاء نے اپنے کردار سے تبلیغ فرمائی جو کہا پہلے کر کے دکھایا اس کے بعد تبلیغ فرمائی اور پھر ہوتا یہی ہے میں اگر کسی بات پر عمل نہیں کرتا اور میں ممبر پر بیٹھ کر چلاتا رہوں میں اپنے جذبات لوگوں کی جذبات برنگیختہ کرتا رہوں ساری چیزیں کرلوں میری زبان میں تحصیر بیدا نہیں ہوگی وعث کا ہر ایک ارشاد بجا تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں چیرے پر یقین کا نور نہیں پھر یہ ہوتا ہے پھر لوگ عمل نہیں کرتے لیکن اگر اللہ والا اٹھتا ہے جو کردار کا مالک ہو وہ اٹھ کر ایک جملہ کہتا ہے تو لوگ گریبان پھارڈ لیتے ان کی آنکھوں سے حاصل آباہ ہو جاتے جیسے غوثی آزام مردی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب لوگ آتے تو روتے اور کتنوں کی جنازیاں اٹھ جاتے آپ کی جو سابزادیں ہیں نا وہ کئی سال پڑھ کر آئے اور ارز کی کہ حضور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں گھنٹوں تقریر کی فساد و بلاغت کے ساتھ کچھ کچھ بھی نہیں ہوا اور اس کے بعد جب غوثی آزام آئے چند جملے فرمائے تو لوگوں کی آہیں نکل گئیں تو پوچھا سابزادین نے کہ حضور یہ کیا تو فرمائے کہ تو اپنے علم کے بل پر بولا تھا اور میں اللہ تعالیٰ توقع کر کے بولا تھا تو یہ فرق ہوتا ہے تو صوفیہ کردار سے تبلیغ کرتے ہیں دوسرا کسی کی اصلاح کرنے میں عزت نفس مجرونی کرتے ہیں یہ نہیں کہ اس کو بیزت کر کے لگ دیا میں نے خواج نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا پڑھا کہ بعض اوقات کوئی گناہ کر کے آتا تھا یا کہیں پر غیر محرم کی طرف نظر کر کے آتا تھا تو اس کو باقاعدہ ہٹ نہیں فرماتے اس کو ایسا واقعہ سناتے کہ اس واقعے میں اس کے سبق موجود ہوتا اسلام موجود ہوتی اور وہ آ کر تائب ہو جاتا تو اللہ والے کسی کو ہٹ نہیں کرتے کسی کی عزت نفس کو مجرون نہیں کرتے بلکہ ایسی نرمی سے اصلاح کرتے ہیں کہ اللہ والے دلوں کو اچک لیتے ہیں دل پر نظر ڈالتے ہیں کردار سے ایسا کرتے ہیں کہ وہ ان کا ہو جاتا اور آخری بات دوسرا یہ کہ ان کی تربیت جو ہوتی ہے تعمیری ہوتی ہے اور اصلاحی ہوتی ہے تنقیدی نہیں ہوتی ہے بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا اقبال نے کہا تھا موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی حضور خواہش صاحب کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے نوے یا پچھانوے لاکھ انہوں نے مشرف اسلام کی اس کے بعد آج لاکھوں کروڑوں لوگ جو نظر آرہے ہیں وہ کیسے انہی کے سلسلے کے جو خلفاء ہیں پھر ان کے مریدین انہوں نے جب یہ آپ کی تعلیمات کو پہنچایا تو وہ سارا کریڈٹ جو ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کی جانب جاتا ہے چونکہ آپ نے اس کی اس کی بنیاد رکھی ہے اور اس کو اس انداز میں آگے بڑھایا نبی کریم علیہ السلام کی بیہست کے مقاصد کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس میں جہاں کتاب و حکمت کی تعلیم کا ذکر ملتا ہے وہیں تذکیہ کا یزکیہم کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ نے نفوس کا تذکیہ فرمایا اور ظاہر ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے جو مثالی جماعت ہے پوری امت میں نبی پاک علیہ السلام کے صاحب کی کیا بات ہے اسی انداز میں اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے مشایخ نے بھی اپنے ہاں آنے والے ارادت مندوں کا تذکیہ کیا تصفیہ قلب کیا ریاضت اور مجاہدات کے معاملات ملتے ہیں میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشن ڈالے ڈاکس صاحب تو بہت امدہ ہوگا جی بالکل تذکیہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور تذکیہ بھی ہے جی جی اور خدا آپ جیسے بھی فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موجود ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَةَ اور وَيُزَكِّهِ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَةَ ان کو پاک کرنے کے لئے تذکیہ کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی تشریف آوری ہوئی جہاں تک صوفیہ کا معاملہ ہے تو وہاں بھی تذکیہ اور تذکیہ آئے اور یہی تصوف ہے بغیر اس کے اگر تذکیہ نہ ہو تذکیہ نہ ہو تو تصوف کیا ہے پھر میرے جدی امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمت اللہ علیہ نے تصوف کا جہاں سکر کیا ہے اپنے تحریر میں وہاں ایک جگہ ایک شعر ہے ان کا جو مجھے پسند ہے رمزِ تصوف اے اخی تصفیہِ خیال ہے اچھا خیال کو پاک رکھنا رمزِ تصوف اے اخی تصفیہِ خیال ہے حق کے سوا خیال بھی صوفی کو ایک وبال ہے کہ صوفی کے لئے یہ بھی ایک وبال ہے کہ اس کا خیال کہیں ادھو در جلا جائے معصیوہ ایک دم غافل سالم غافلت ہو جائے وہ بھی اس کے لئے وبال ہے تو صوفیہِ کرام کے ہاں جب کبھی کوئی اللہ کے واسطے جائے گا کچھ سیکھنے سکھانے کے لئے تو ضرور وہاں سے وہ تسکیہ اور تصفیہ جو ہے وہ حاصل کرے گا اور آپ دیکھیں جہاں تک یہ بات کا تعلق ہے کہ ریاضات ہیں مجاہدات ہیں صوفیہ کے ہاں بغیر اس کے کام نہیں بنتا ایک تو میں نے جو پہلے ارز کیا تھا کہ تقریر ہے تحریر ہے ملفوظات مکتوبات یہ اپنی جگہ لیکن ایک ہے ان کے عامال صوفیہ کے عامال اس میں عبادات شامل ہیں ریاضات مجاہدات شامل ہیں ایسے ایسے مجاہدات جن کا تعلق چلے سے بھی ہو سکتا ہے جن کا تعلق قرآن مجید کی تراوت سے بھی ہو سکتا ہے وغیر سے بھی ہو سکتا ہے اب آپ دیکھیں ایک مثال ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر مرشی اس سے ایک دن یارس کیا کہ میں چلہ کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے یہ فرمایا مجھ کو کہ چھوڑو شورت ہوگی تو میں نے یارس کیا کہ نہیں مجھے شورت مقصود نہیں تو وہ خاموش ہو گئے تو بابا فرید کہتا ہے کہ مجھے ساری زندگی یہ افسوس رہا کہ میں نے زبان کیوں آگے تو کہی یعنی کیوں جواب کیوں دیا خاموش کیوں نہ ہوا پھر کچھ دن بعد خود حضرت خواجہ خدبدین بختر کاکی نے فرمایا کہ اچھا چلہ معقوس کرو وہ ریاضت و مجاہدے کی شکل ہے کیونکہ وہ بھی اصلاح و تربیت میں کام آتی ہے پھر حضرت بابا فرید گنج شکر نے اچھ میں ایک کونہ تلاش کیا اور وہاں پر موزن کو کہا کہ رات کو الٹا مجھے لٹکا دیا کرو اور صبح مجھے اٹھا لیا کرو تو اس طریقے سے چلہ معقوس آپ نے کیا وہ ریاضت تو مجاہدے کی شکل ہے اور اس سے بھی اصلاح و تربیت ہوتی کیونکہ جب مریدین یا پیروکار متقدین اگر شیخ کو یہ دیکھیں گے کہ یہ عبادات میں لگا رہتا ہے نوافل پڑتا ہے تاجد پڑتا ہے تلاوت قرآن کرتا ہے تو اس سے بھی تو وہ سیکھیں گے یہ سیکھیں گے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے یہ نہیں کہ ہم خالی دنیا داری کرتے رہیں کاروبار کرتے رہیں نوکریاں کرتے رہیں وہ اپنی جگہ ہے رزق روزی کی تلاش معاش ذریعہ معاش لیکن اللہ کے لئے اللہ کی طرف ارجو کرنا وہ شیخ کے ریاضات اور مجاہدات سے ان کو یہ سبق ملتا ہے تو جتنے بڑے بڑے آقابر صوفیہ گزریں حضور غوث آزم سیدنا غوث آزم رضی اللہ عنہ سے لے کر آپ اولیاء اکرام کو دیکھ لیں ان سب کے ہاں آپ کو یہ باتیں ملیں گی کسی نے عشاء کے حضور سے فجر کی نماز ادا کی ٹھیک ہے نا یا تلاوت قرآن تاجد میں کئی کئی پارے پڑے یہ مجاہدات سے تعلق رکھتی یہ بات ہے کیونکہ فرائض تو اپنی جگہ ہیں کہ پانچ وقت نماز پڑھ لی لیکن جس کو کہتے ہیں آپ نے ذکر چھڑا تو اس پہ یہی صوفیہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ تم جو طالب ہو رہے ہو یا مرید ہو رہے ہو تو کس شیخ کے پاس جا رہے ہو وہاں ریاضات کیسی ہیں وہاں مجاہدات کیسی ہیں وہاں ان کی گفتار کیسی ہے وہاں ان کا کردار کیسا ہے یہ معلوم تم کو ہو تاکہ تمہیں اس سے کچھ اپنی اصلاح ملے اور ان سے تم کو کچھ تربیت حاصل ہو میرے خاندان کے بزرگ گزرے عظیم صوفی صوفی سابدل غنیرہ مطلع نے وہ فرماتے ہیں کہ مونڈھا ہوا سادو اور پی سی ہوئی دوہ وہ پہچانی نہیں جاتی اس لیے جانچنے پرکنے کی ضرورت ہے کہ جب تم کسی حلقے میں داخل ہو تو دیکھو کہ میں جس شیخ کے پاس جا رہا ہوں ان کا طریقہ کار اصلاح و تربیت کا کیا ہے بہت اچھی بات بتائی اچھے یہاں پر اس کو بھی سوہ ادب گردانا جاتا ہے جناب آزمار ہے ہم کو آگ بند کر کے لبے کہہ دیا اور بیعت کر لی جناب اس کا تو بیڑا پار ہے ادروائز کوئی جانچے نہ اور پرکے نہ جیسے کہ فرمایا آپ نے اور آگے جو سوال آرہا ہے وہ بھی اسی نویت کا اور بہت ہی اہم نویت کا میں پیش کروں گا ایک وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور یہ جو موضوع ہے بلا شبہ یہ ہمارا ہر شخص کا موضوع ہے میں نے دیکھا ہے الحمدللہ صرف رمضان مبارک میں نہیں ویسے بھی لوگ عبادات کی طرف بڑھ رہے ہیں لوگوں میں دلچسپی پیدا ہو رہی جیسے سے اویرنیس بڑھ رہی ہے دیگر علوم جہاں بہت ترویج پا رہے ہیں وہیں دینی علوم کے حوالے سے بھی لوگوں میں نوجوانوں میں خواتین میں بہت تیزی کے ساتھ اس کا ایک رجحان بڑھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے اور اس موضوع کا اس موقع پر ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ مشایخ طریقت کے حوالے سے ہمیں ان سے کیا کس کس انداز کی اصلاح مل سکتی ہے ہماری کیسے تربیت ممکن ہے اچھا موضوع صاحب اس تمام گفتگو سے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ کسی بھی صالح کی صحبت جو ہے بہت ضروری ہے اور اس سے فوائد حاصل کرنے کے لیے یا اپنی تربیت کے لیے تو یہ فرمائی گا کہ پھر کسی باشرہ صالح اور کسی شیخ طریقت سے بہت ہونا ضروری ہے اس کے لیے کیا فرمائی گا یہ بھی ایک بہت عام سوال ہے کہ ہم تو بہت نہیں ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اس سوالے سے بھی سوالات آتے ہیں دیکھیں بندہ خود نیک ہو پریزگار ہو متقی ہو تو اس کا یہ ہونا کافی ہے لیکن پرفتن دور میں جب تک کسی کا ہاتھ سر پر نہ ہونا اب کسی فیل میں چلے جائیں کسی ادارے میں چلے جائیں تو آپ کسی کی شاگردی اختیار کرتے ہیں کسی ماہر کی ایکسپرٹ کی وہ آپ کو اس فیل میں آپ کو ایکسپرٹ بنا دیتا ہے کچھ عرصے کے بعد تو جس طریقے سے ہر فیل میں جو ہے نا کسی استاد کا ہونا ضروری ہے تو اس روحانی فیل میں بھی کسی استاد کا ہاتھ ہونا ضروری ہے دست شفقت ضروری ہے تاکہ کہیں غلطی کر بیٹھے تو سمجھانے والا موجود ہو کہیں پر کوئی فسل جائے تو بچانے والا موجود ہو اچھا ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ جیسے امام احمد رضا خان علی رحمہ نے بقاعدہ اس کے لئے شرائط مقرر کی ہے کہ نمبر ایک متقی ہو متقی نہیں ہے تو وہ ہوئی نہیں سکتا اس کے علاوہ فرمایا کہ عالم ہو علم والا ہو علم والا نہیں ہے تو وہ شیخ ہوئی نہیں سکتا جو خود تیرنا نہ جانتا ہو وہ کیا تیرا کی سکھائے گا پھر اس کے ساسط یہ بھی ہو علاوہ اس کے اگر یہ نہ ہو تو جھوٹے میدان میں آ جائیں گے گیٹ اپ کافی نہیں ہے یہ گیٹ اپ کہا ہونا ضروری نہیں ہے کوئی جو ہے نہ وہ بالکل سادے لباس میں بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے شیخ طریقت ہو سکتا ہے جب تک وہ گیٹ اپ اختیار کرے نہ کرے تو وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ شجرہ طریقت متصل ہو حضور نبی کریم علیہ السلام کی باردہ سے اور ایک یہی کہ صحیح علاقیدہ ہو غلط عقیدہ والا کہیں اور لے کر جا رہا ہے آپ کو اس طرف لے کر ہی نہیں جا رہا تو پھر یہ چاروں شرائط ہوں گی اور اس کے ساسط یہ بھی صوفیہ نے فرمایا اور یہ بڑی پیاری بات ہے جو ہمیں بڑی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات اس میں ہوں صفت ستار اور صفت غفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات اس میں ہوں صفت رحمت اور صفت شفقت سیجید را صدیق اکبر کی دو صفات ہوں صادق اور مصدق فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہوں عمر بالمعروف ونہی علی المنکر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہوں کہ رات میں عبادت کرنا دن میں اللہ کی راہ میں لٹانا اور مولا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی دو صفات ہوں کہ ایک علم دین ہونا علم مسخر ہونا علم دین ہونا اور پھر اس کے ساتھ بہادر ہونا تو یہ تمام صفتیں جمع ہوتی ہیں تو یہ شیخ طریقہ سامنے آتا ہے اور پھر اسے حضور نبی کریم علیہ السلام کا فیضان حاصل ہوتا ہے میں ایک بات کہوں گا آپ سے کہ حضور نبی کریم دیکھیں صحبت کا بڑا عمل دخل ہے اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ادھر ادھر بھٹک رہے تھے لیکن آقا علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا دین اسلام میں داخل ہوئے آقا علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا تو امت میں بلکہ پوری کائنات میں انبیاء اور رسول عظام علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ان کا ہوا بے شک بے شک کہ دوسری اس میں کوئی رائے نہیں یعنی ایسا بھی ہے کہ یہاں پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام میں داخل ہوئے دیدار کیا اور جذبہ جہاد میں چلے گئے کوئی نماز نہیں پڑی کوئی نیک عمل نہیں کیا شہادت کی خبر ملی تو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں ٹیل رہا ہے بغیر کسی عمل کے تو دیکھیں یہ صحبت کا فیضان ہے نا اسی طریقے سے جب تک شیخِ طریقت کو صحابہ اکرام کا اہلِ بیتِ اتھار کا حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدمے شریف ان کا فیضان نہیں ہوگا وہ یہ کچھ نہیں کر سکتا فیضان ہوگا فیضان ہوگا تو پھر غوثِ آزم چور کو دیکھے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے پھر خواجہ صاحب رحمت اللہ ہی تعالیٰ نے جس کو دیکھیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے ہمارے یہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں دیکھتے پھر دیکھتے ہیں کہ مشہور ہے تھوڑا سا گیٹ اپ اس کا اچھا حاصل ہے رشوش بہت لگا ہے ہاتھ میں تذمیعہ ہے رشوش لگا بھائے میڈیا پر آ رہا ہے چلو دیکھے شگریتیس پکی بھی ہے چلو میرا بھائی آنکھیں بن گئی اور اپنا دین اس کے ہاتھ میں دے دیا اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ کئی عرصہ گزارنے کے بعد بھی تو چینجز بہت آتی ہیں اس کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آتا وہ ویسے کا ویسہ پڑھا دیتا ہے پیر صاحب کیاں بڑی چینجز آتی ہیں وہ تو ایک الگ کہانی ہے نا دیکھیں آج کل پیری مریدی خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ دیکھیں ہم فریک ان کے شفاعت پڑھیں نا آپ اس میں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جالی سیدوں کو امت میں عام کرو اور جالی پیرانے عظام کو امت میں عام کرو کیوں کہ جالی سید اگر آئے گا خون مصطفیٰ تو نہیں ہوگا نا الٹی سیدی حرکتے کرے گا تو حضور نبی لوگ اصلی سیدوں سے دور ہو جائیں گے اسی طریقے سے جالی پیر الٹی سیدی حرکتے کرے گا نہ مصطفیٰ علیہ السلام کا فیضان نہ صحابہ اکرام کا نہ آل بیت اتھار کا کسی کا فیضان نہیں نہ شریعت پر عمل الٹی سیدی حرکتے کرے گا تو لوگ اصل پیروں سے دور ہو جائیں گے مذہبی طبقے سے دور ہو جائیں گے تو یہ ان کے یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی طرف سے یہ فتنہ ہے ان کی طرف سے میں امتحان میں ڈالا گیا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ شریعت کا عامل ہے یا نہیں اس کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ اس کے پیارے مصطفیٰ کی خجبو آتی ہے یا نہیں صحابہ اکرام کی اہلِ بیت اتھار کی خجبو آتی ہے یا نہیں اور یہ کاملین کی خجبو آتی ہے نہیں آتی ہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں نہیں آتی چاہے وہ کتنا ہی مشہور کیوں نہ ہو اس کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہت اچھی بات اور بڑی اصلاحی بات اچھا ہے چونکہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے ماشاءاللہ جی صدیوں سے جن کے ہاں رشد و ہدایت کے سلسلے جاری و ساری ہیں اور بیفور پاکستان ماشاءاللہ پاکستان میں جو قادری خانقہ ہے وہ بھی حضرت ہی کے جدہ آلہ کی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی بھی سلسلے کے معاملات کو لے کر چلنا یہ فرمایے گا حضرت پیغام کیا دیجئے گا آج کے نوجوانوں کو ہمارے ویورز کو کہ یہ جو روحانیت اور صالحین کی صحبت ہے وہ ہماری اصلاح میں ہماری تربیت میں بہت کارگر ثابت ہو سکتی کیا فرمایے دیکھیں ایک سب سے بڑا اہم پیغام جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بات بالکل صحیح فرمائی کہ اب خلاصہ یہ کہ جب آپ کسی سلسلے میں داخل ہونا چاہیں یا کسی پیر فقیر یا صوفی کے پاس جانا چاہیں تو اللہ کے لیے جانے کی کوشش کریں اللہ کے واسطے مطلب کہنے اللہ کے لیے تب ہی تو تسکیہ بھی ہوگا تب ہی تسفیہ بھی ہوگا تب ہی اخلاق بھی آپ کے صدریں گے تب ہی آپ کو حقوق اللہ حقوق اللہ عباد کا پتہ چلے گا اگر آپ جائیں گے صرف اس مقصد کے لیے کہ روزی روزگار شادی بیع مسائل کے حل کے لیے مسائل تو پھر وہ مسائل تک رہے گا آگے نہیں جائے گا اس لیے میرا پیغام یہ ہے کہ جو بزرگان الدین کا ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ صحبت سالحین جو ہے وہ اللہ کے رضا کے نیت کر کے اور اللہ تعالیٰ کے معرفت کے حصول کے لیے اختیار کی جائے تاکہ اس کا صحیح حض آپ کو حاصل ہو اور صحیح فیض آپ کو ملے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ دنیا داری کے لیے جاؤ گے تو آگے سے پھر مرید نہیں ملے گا مراد ملے گا آگے سے مراد نہیں ملے گا مرید ملے گا وہ آپ کا مرید ہوگا آپ اس کے مرید ہوگی تو جب دنیا داری کی طور پر جائیں گے تو آگے سے دنیا دار ملے گا جب آپ شریعت متحرہ کو میار بنائیں گے اپنا کریٹیریا بنائیں گے اور اس کے مطابق جائیں گے تو انشاءاللہ دین تو ملے گا ہی دنیا آپ کے پیشے پیشے ہوگی یہ بہت اچھی بات ہے اصل میں یہ موضوع تو یہی ہے کہ اصلاح اور تربیت کیسے ممکن اور انسان کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے یہ کتاب ہدایت دے کر اور تمام تعلیمات احکامات کے ساتھ کہ انسان اپنی تربیت کرے دنیا ہے اچھائی برائی ہر جگہ پھیلی ہوئی لیکن بینگا مسلم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کی تطہیر کرتے رہے تذکیہ نفس کرتے رہے تصویہ قلب کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس طور پر اپنی نیت اور ارادے کے ساتھ حاضر رہے کہ اللہ میں گناہگار ضرور ہوں لیکن میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں یقیناً اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے لا تقنت بر رحمت اللہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے وہ آپ کو معاف فرمانے پر بھی خادر ہے آپ پر رحم فرمانے پر بھی خادر ہے لیکن انسان کو حدت المغدور کوشش کرنی چاہیے اپنی بسات بھر کوشش کر کے اپنی اصلاح کے لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے اور اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ والوں سے ملا کریں یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترز صد سالہ تعدویریا راکس صاحب آپ کی تشریفہ بہت شکریہ ادھا کروں گا مفتس صاحب تشریفہ لائے بڑی نائت ناظرین مہترم اس کے ساتھ ہی اپنے میز بان محمد رعی سحمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ